یہ حدیث مکمل ہو گئی اب اس پہ مجھے کوئی تفسرہ نہیں کرنا ہے حدیث کو رہنے دیجئے سیرت کے میں نے تین پہلو بتایا سیرت کا یہ ایک پہلو اب آئیے ہو سکتا ہے الابریز کسی کو حضم نہ ہو رہی ہو اگر مجمع میں کچھ اہلِ حدیث بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے پتہ نہیں کون سی الابریز ہے ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا اچھا چلو بخاری کا تو نام سنا کہ آج کل بخاری بھی ماننا بن کر دیا ہے بخاری شریف میں یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں کتنی جگہ امام بخاری نے لکھا پتا ہے آپ کو چار جگہ ایک جگہ نہیں صحیح بخاری میں کتنی جگہ چار جگہ مگر آج تک کسی وہاوی نے یہ حدیث نہیں سنائی ہوں گے آپ کو میں نے کہا نا وہ سنا دیں گے تو ان کا باطل دھرم نہیں چل پائیں گا نا چار جگہ کہاں کا لکھا آئیے کتاب المغازی حدیث نمبر 4286 یہ نمبر دو ہے بخاری کی کتاب المغازی اور حدیث نمبر 4286 اور پھر اس کے علاوہ تین جگہ کہاں ہیں کل چار بتایا ہے میں نے حدیث نمبر 1846 پر بھی حدیث موجود ہے حدیث نمبر 344 پر بھی حدیث موجود ہے اور 5808 پر بھی موجود ہے حدیث کیا ہے اس کے بھی راوی انہس ابن مالک ہے حضرت انہس کہتے ہیں کہ مدینہ میں شخص آیا مکہ سے ہجرت کے بعد جس کا نام عبدالعزہ ابن ختل کیا نام ہے عبدالعزہ عزہ بد کا نام تھا بد کا بندہ وہ عزہ ایک بد تھا ان کا عبدالعزہ ابن ختل یہ بہت بڑا شاعر تھا بہت بڑا عدیب تھا حضور کی خدمت میں آیا مدینہ میں کہا محمد میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تم پر اسلام لانا چاہتا ہوں جو ہے ایمان لانا چاہتا ہوں آپ کلمہ پڑھا دیجئے آقا نے کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا مدینہ میں کہا رہو ٹھہرو یہیں مقیم ہو جاؤ دین سیکھو اور لوگوں کو دین بتاؤ ابن ختل وہاں پہ قیام کرتا ہے کچھ روز رہا اور ایک دن بوقہ دیکھ کر مسلمانوں کے کچھ مال کو لے کر بھاگا کچھ مال چوری کیا اور مدینہ سے بھاگ گیا اور بھاگنے کے بعد مکہ آیا اور اسلام سے پھر گیا مرتد ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ محمد جھوٹ کہتا ہے محمد کا حال یہ ہے کہ جب وہی آتی ہے تو محمد پڑھنا جانتے نہیں وہ کہتا تھا یہ لکھو ایک دو لائن میں اپنی طرف سے بڑا بھی دیتا تھا ماذا اللہ اور پھر اس نے دو لونڈیا پا لی لونڈیا مطلب کنیس ان کو خریدا بڑی بہتین آواز کی مالک تھی وہ لونڈیا شائرہ تھی شیر کہتی تھی اور ان کو اس بات کے لئے تیار کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اشار میں کیا کرو وہ حضور کی حجو بیان کیا کرتی تھی ایسے اشار پڑتی تھی جس میں رسول اللہ کی توہین ہوتی تھی اور یہ ان کو بازاروں میں کھڑا کرتا لوگ جمع ہوتے اور اپنی لونڈیا سے کہتا محمد کی برائی کرو وہ اشاروں میں رسول اللہ کی غیبت کرتے رسول اللہ کی توہین کرتے حضور کی گستاکیاں کرتے اور مشرقین ان کو انعام دیتے سلسلہ چلتا رہا حضور کو خبر آتے رہی کہ ابن الخطل نے جو ہے اسلام سے مرتد ہو گیا اسلام سے پھر گیا اپنی لونڈیا کو تیار کیا ہے حال یہ کہ اللہ کے رسول آپ کی گستاکیاں کرواتا ہے وہ لونڈیا آپ کی گستاکی کرتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنتے ناراض ہوتے پھر ایک موقع ہی آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں ابن خطل پر قابو پاؤں گا تو اس کو ضرور قتل کروں گا مکہ فتح ہوا اور جب اللہ کے نبی مکہ میں فاتح داخل ہوئے یہ بخاری کے میں نے حوالے دیا چار جگہ امام بخاری نے یہ حدیث نکل کی ہے سعی بخاری کے اندر چار جگہ سرکار مکہ میں داخل ہوئے سارے قیدی حضور کے خدمت میں لائے گئے ہیں اس میں ابو سفیان بھی بحثیت قیدی کے ہے اور دوسرے مشرقین بھی ہے سب چکڑے ہوئے ہیں رسیوں میں اور زنزیروں میں حضور نے سارے مشرقین کی طرف دیکھا اب وہ لوگ بھی ہیں اس کے اندر جنہوں نے کاٹے بچھائے ہیں رسول اللہ کی راستے پر وہ بھی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو گزوے احد میں شہید کیا ہے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حضور کے چچا کے کلیوجوں کو چبایا ہے وہ لوگ بھی ہیں جس نے حضور کے آئیزہ قارب کو شہید کیا ہے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کے ماننے والوں کے مکانوں کو اور مالوں کو لوٹا ہے اب سارے مجرم ہیں اقتدار رسول اللہ کے پاس ہے قوت سرکار کے پاس ہے فیصلہ حضور کا ہے اب جو چاہے سلوک فرمائے مگر دنیا کا پہلا منصیب دنیا کا پہلا جد جو مجرم سے خود پوچھتا ہے تو کیا پوچھتا ہے فرماتے لوگوں تم نے بڑے ظلم و ستم کیے میرے ماننے والوں کو ستایا حتیٰ کہ تم نے حجرت پہ مجھے مجبور کیا وطن تک چھوڑنے پہ مجھے مجبور کیا مگر بتاؤ آج تم قیدی ہو تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں تم بتاؤ میں کیسا سلوک کروں تم اپنے لئے صدح تجویز کرو کہ تمہیں کیا سزا دی جائے تو مشرقین بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں ارز کرتے ہیں محمد آپ تو حضرت یوسف سے بھی افضل ہے آپ تو یوسف کے بھی آقا ہے یوسف کے کیارہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بکوا دیا تھا اور غلام بنوا دیا تھا مگر حضرت یوسف جب بادشاہ بنے غلام سے بادشاہ تک پہنچے بادشاہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو ماف کر دیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یوسف کے بھی آقا ہے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں ماف کر دیں گے جب انہوں نے جملہ کہا تو حضور نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا ان کے جرم نہیں گنوائے ان کے عامال کو نہیں بتایا ان کی بد کرداریوں کا تذکرہ نہیں کیے صرف ایک جملے میں ماف کر دیا فرمایا جاؤ تم نے میرے بھائی یوسف کے حوالے سے گفتگو کی ہے آج تم سے کوئی گھیلا نہیں جاؤ میں نے تم سب کو ماف کر دیا تم سب آزاد ہو ان کی زندیر کھول دی جائے ان کی رسی کھول دی جائے ابو صفیان آگیا وڑتا ہے جو عرب کا سردار تھا حالت کفر میں تھا کہا ہے محمد قسم خدا کی آپ بہتین اخلاق کے مالک ہیں آج آپ جس کو چاہتے قتل کر سکتے تھے جس کو چاہتے جو چاہتے سزا دے سکتے تھے مگر آپ نے ایک جملے میں سب کو ماف کر دیا اللہ کے نبی میں آپ سے بڑا متاثر ہوا یقیناً آپ سچے نبی ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اس کی بیوی ہندہ آئی جس نے حضور کے چچا کے قلیجے کو چبا لیا تھا کچھا وہ آکے کہتی محمد میں بھی توبہ کرنا چاہتی ہوں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں سرکار نے کلمہ پڑھایا اور جو اتنے شدید دشمن تھے جنہوں نے حضور کے چچا کے قلیجوں کو چبایا تھا حضور نے معافی نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت کا ایسا اظہار فرمایا کہا لوگو ابو سفیان قلبی سردار تھا آج بھی سردار ہے اس کے گھر کو میں دار الامان قرار دیتا ہوں ابو سفیان کو تو امان ہے جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے سارے مجرم معاف کر دیے گئے میکر اس کے بعد حضور نے فرمایا ابن ختل کہا ہے کہا گیا یا رسول اللہ وہ فرار ہو گیا ہے فرمایا تلاش کرو اس کے لئے معافی نہیں ہے سب کے لئے معافی لیکن اس کے لئے معافی ابن ختل کو ڈھونڈو اس نے میری بڑی توہین کی ہے بڑی غستا کی کی ہے جس حال میں جہاں پاؤ قتل کر دینا آپ صحابہ ڈھونڈ رہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے مکہ تو گھیرا جا چکا تا سب تاجیوں میں بھاگا تو بھاگا کہا سے نکلا تو نکلا کہاں چھپا ہے تو کہاں چھپا ہے ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے مگر ابن ختل کا پتہ نہیں یہاں تک کہ صحابہ باس صحابہ خانے قابہ میں تواف کیلے جب نکلے گلاف قابہ کے قریب سے کچھ صحابہ تواف کرتے گزرے تو دیکھا کہ قابے کے پردے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی پردہ ہلے لگا انہیں خیال ہوا کوئی جانور تو نہیں گھز گیا کہاں بھی کہ گلاف کے اندر جب قریب پہنچے اور پردہ ہٹایا دیکھا تو گلاف قابہ میں لپڈ کر اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا یہی ابن ختل تھا اس نے سمجھ لیا تھا کہ آج سب کو معافی ہے لیکن مجھے نہیں چھوڑا جائیں گا تو بچنی کی ایک ہی صورت ہے حرم میں چھپو حرم وہ جگہ ہے جہاں چھوٹی مارنا بھی جائز نہیں تو مجھے کیسے محمد ماریں گے یہاں تو چھوٹی بھی مارنے کی اجادت نہیں یہ حرم ہے یہاں پہ قتل کی اجادت نہیں کتنا ہی بترین دشمنوں اس کو قتل نہیں کر سکتے ارے جب چھوٹی اور جو نہیں مار سکتے تو ایک انسان کو قتل کی کیسے اجادت مل سکتی ہے اس نے سوچا حرم یہ کیسی جگہ ہے جہاں جان بچائی جا سکتی ہے گلاف کعبہ میں چھپا رہا ہوا ہے اپنی پیٹ کو خانے کعبہ کی دیوار سے چپکائے ہوئے صحابہ نے دیکھا اب سوچنے لگے رسول اللہ کا تو حکم ہے جہاں دیکھو وہاں قتل کرو یہ تو گلاف کعبہ میں چھپا ہے حرم میں چھپا ہے اب کیا اس کو حرم میں قتل کرے بعد نے کہا چلو رسول اللہ سے پوچھو کیا کیا جائے ایک صحابہ صحابی آتے یا رسول اللہ ہم نے ابن ختل کو پا پکڑ لیا اس کو ہم نے پا لیا گلاف کعبہ میں چھپائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو حضور کیا حکمیں سرکار نے جیسی سنا جلال تاری ہوا اور جلال کی حالت میں ارشاد فرمایا دیکھیں ایک منزل وہ بھی تھی مسجد میں ابو بکر نے لوٹ آئے تھے تب کوئی کچھ نہیں فرمایا تھا حضرت عمر لوٹ آئے تب کچھ نہیں فرمایا تھا کر اس کو اسی حالت میں قتل کر دو کہا یا رسول اللہ گلاف اس میں کٹ سکتا ہے فرمایا کوئی پروانی محمد اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس حالت میں قتل کر دو اگر گلاف کعبہ بھی اس کے قتل میں کٹ جائے تو کوئی پروانی صحابہ گئے اور اسی حال میں وار کیا کہ یہ کعبے کی دیوار سے چپکا ہوا ہے گلاف اس پر ڈلا ہوا ہے ایسی تلوار چلائی کہ گلاف کعبہ بھی کٹا اور اس کی گردن بھی کٹ گئی اس کو امام بخاری نے چار جگہ لکھا سیرت کا تیسرا واقعہ بس میں پھر اس کے بعد اصل موضوع پر آ جاؤں اور یہ جب تیسرا جو واقعہ میں پیش کر رہا سیرت کا اب اس حدیث کی خاص بات کیا یہ بھی بخاری میں مگر پرابلم یہ واقعہ بھی کبھی وہا بھی آپ کو نہیں بیان کریں گا وہ تو ہمیشہ یہی بتائیں گا حضور پہ پتھر مارے جاتے تھے حضور ماف کر دیتے تھے رسول اللہ کے راستے میں کٹے بچھائے جاتے تھے حضور ماف کر دیتے تھے ہم نے کہا بخاری کی ان حدیث وں کو کیوں چھوڑ دیا تم نے کب سے بخاری کو بھی ماننا تم نے بن کر دیا